بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو ایٹ و ایت و نظام اے ویلکم آج ہم بنا جارے ہیں بہت ہی مزتار سی یونیک سی ریسپی جس کا نام ہے دھوان کورما میں نے اس کو مٹن میں بنایا ہے آپ چکن میں بھی بنا سکتی ہیں آپ بیف میں بھی بنا سکتی ہیں جس میں آپ کا دلکرے آپ بنا سکتی ہیں تو سٹیپ ٹوبر ون اس کی میرینیشن ہے اس کے لیے میں نے آدھا کپ دہی لیا ہے ساتھ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لسن ادر کا پیس لیا ہے ایک ٹی سپون کالا زیرہ لیا ہے اور آدھا ٹی سپون سواف لی ہے مٹن میرے پاس آدھا کلو تھا فائف ہنڈر گرامز تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے دہی کے اندر تمام مسائلجات مطلب سواف اور کالا زیرہ اور لسن ادر کا پیس ڈال کر اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو مٹن ہے وہ میں اس میں ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح مکس کرنے کے اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا سا بال لیا تھا میرا بال چینج کرنے کو برکل دل لکھا رہا تھا تو میں نے اسی میں کسی نہ کسی طرح اس کو مرینیٹ کرنے کے فریج میں رکھ دیا تقریباً دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے بعد میں نے اسی مٹن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے پریشر کو کر دے دیا ہے تقریباً یہ نائنٹی پرشنٹ دن ہو جائے تب تک کے لئے پریشر کو کر کھولنے کے بعد جو تھوڑا بہت ایکسس وارٹر تھا اس کو میں نے اچھا سا جلا لیا تھا ساتھ ہی میں نے کوئلہ ایک گرم کرنے پر رکھ دیا تھا اور میں نے اس جو بھونا ہوا گوشت ہے اس کو کوئلے کا دم دے کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سائل پر رکھ دیا تھا پھر میں نے ایک پین کے اندر آئل لیا تھا تھوڑا زیادہ آئل لیا تھا کیونکہ اس میں مجھے پیاز براؤن کرنے تھے کم آئل میں درہا مشکل ہو جاتی ہے اس کے اندر میں نے دو سلائس پیاز ڈال کے اس کو بہت پیارا سا براؤن کیا تھا اس کا بہت اچھا سا کلر نکالا تھا یہ آپ نے دھیان رفنے کیونکہ کور میں کے اندر اگر پیاز جل جاتے ہیں تو کور میں کا اپنا کلر خراب ہو جاتا ہے کیسے ہی پیاز فرائی ہوں گے آپ اسے کسی بھی کچن ٹوبل کے اوپر رکھ کر کھلا دے اور اس کا آئل سوک کر لے اور اس کو برائے ہونے دے کہ اس ہم نے بعد میں پیسنا ہے اس کے بعد اسی پین کے اندر سے میں نے آئل کم کر لیا تھا تقریباً اب یہ آدھا کپ آئل ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیس لیا تھا اس کو اچھا سا میں نے فرائی کیا تھا تھوڑا سا جب تک اس کی خوشبو آ جائے گی اور ہلکا سا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پسے ہوئے مسالے ڈالے تھے جس میں ہے نمک ایک ٹی سپون لال مرچے ایک ٹی سپون دھنیا زیادہ لیا تھا یہ تقریباً دو ٹی سپون ہے اور تقریباً دو چھٹکی کے برابر کلونجی لی تھی میں نے فرائی شیف پڑھ کے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ مسالے جلے مت اور اچھا سا بھون جائے جیسے ہی مسالہ بھون جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ثابت مسالہ ڈالنا ہے ثابت مسالے کے لیے میں نے اس کے اندر لیا ہے دو تقریباً چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دو سے تین دارچینی کے پانچ سے چھے کالی مرچے پانچ سے چھے لونگی لی ہیں ہری علیچی دو سے تین آپ لے سکتے ہیں ایک بادیان کا پول لیا ہے اور دو دیس پتہ لیا ہے ان کو سب کو ڈال کر میں نے اچھا سا مکس کیا ہے اسے بھون لیا ہے جیسے ہی مسالہ بھون جائے گا اس کے بعد آپ نے چولے کا فلیم بہت زیادہ لو کر دینا ہے یا باندھی کر دیں اور اس کے اندر ویس کیا ہوا ایک کپ کے قریب دہی ڈالنا ہے اسے اچھا سا مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا مٹن جس کو آپ نے دم لگا کے رکھا ہوا تھا کوئلے کا وہ سارا کا سارا اس کے اندر ڈالنا ہے اور ساتھ دہی کے مٹن کے سب چیزوں کی بہت اچھی سی آپ نے بھونائی کرنی ہے جیسے ہی آپ کا آئل سپریٹ ہو جائے گا آپ نے براؤن کیے ہوئے پیاس کو گرائن کر کے ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ ہاتھ سے کروش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے یا جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں پیاس ڈالنے کے بعد اسے اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہلکی آج پہ 15 to 20 منٹس کے لئے کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ پیاس اچھے سے نرم ہو جائیں تو جیسے ہی بوائل آئے گا اس کو کور کر دیں گے اور اس کو 15 to 20 منٹس کے لئے رکھ دیں گے 15 to 20 منٹس کے بعد جب آپ اس کے لئے ڈھٹائیں گے تو کافی اچھا سا آئل اوپر آیا ہوا ہوگا آپ نے اس کے اندر 1 فورتھ ٹی سپون جائفل جویتری کا پاورڈر ڈالنا ہے جولین کٹا ہوا ادرک ڈالنا ہے اور اس کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے اس کو اچھا سا مکس دینا ہے اور اس کو دوبارہ آپ نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ جائفل جویتری ادرک ہرہ دھنیا سب کا ایسنس اچھا سا آر نکل جائے اور آپ کے کورنے میں اس کی اچھا سا ذائقانہ شروع ہو جائے تو مکس کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ پانچ سے سات منٹ کے لئے بہت ہلکی آنچ پر دم لگا کر رکھ دیں گے جیسے ہی آپ کے پانچ سے سات منٹ پورے ہوں گے تو آپ کا دھوان کو رمان ڈش آؤٹ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو مزددار قسم کے روکنی نان کے ساتھ بکھا سکتے ہیں سادی نان کے ساتھ بکھا سکتے ہیں آپ اس کے لئے ہمیری روٹیاں بھی لاسکتے ہیں ساتھ آپ اس کا اچھا سا پودینے کا رائتہ بنائے اور دھوان کورما آپ انجوائے کریں کیونکہ یہ انتہائی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے تو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ اس میں بھی بہت اچھا بنے گا میں نے اس کو مطن میں بنایا تھا اور ایک اور چیز کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کورمے کے اندر اوپر ایکسس آئل آ گیا ہے آپ اس آئل کو سپریٹ کر کے بعد میں یوز بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے ریسپی کو لائک کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ